بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ علیہ وآلہ 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 سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام میڈیا کے ساتھیوں کا کہ اس گرمی میں اور روزے کی حالت میں آپ لوگ آئے جس فور دس ایک آئیڈالوجی جس فور دس ایک پاکستان اور آپ لوگ ان نوجوانوں کو کور کرنے آئے جس طبقے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا تھا جس طبقے کو ہمیشہ سے سمجھا گیا تھا کہ جناب پولیٹیشنز کوئی مین سٹیم میں لائے جائے گا ان نوجوانوں کو جو ہے وہ بس سے پوچھ رکھا جائے ان کی آواز کو دبا دیا جائے ریسنٹلی بھی جو واقعات ہوئے دو مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب ہم لوگ شٹ اپ کال دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پابندے سلاسل ہمیں کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ وہ لوگ وہ ایک چھوٹا سا مخصوص طبقہ ہے جو کہ ہر جگہ پہ گھس چکا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بس موقع تلاش کیا جائے اور ہم جیسے لوگوں کو پابندے سلاسل کیا جائے اور یہاں تک کہ وہ تو ہم لوگوں نے ہمیشہ سے پاکستانی پرچم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہم لوگوں نے آج تک اپنی آرگنائزیشن کا پرچم لانچ نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے کہ ہم نے کہا پاکستانی پرچم ہی ہمارا پرچم ہے وہ لوگ جن لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ یار پاکستان کا جو پرچم ہے اس سے ہمیں محبت ہے تو اس نسبت سے ہے کہ اس کی نسبت میرے آقا کے گمبت خزرہ سے ہے اور اس کو ہم گھر میں بھی لگا کے پھرتے ہیں اپنے ساتھ سینے پہ لگا کے اب چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اس نسبت کی بنیاد پہ آج اگر ہم دہشتگرد ہیں جن پہ دہشتگردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں تو مجھے بتاؤ پھر محبت وطن کون ہے ملک کیا عربوں روپے کا خزانہ لوٹ کر سویس بینکس میں رکھنے والے پرمن شہری ہیں ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرنے والے پرمن شہری ہیں اس ملک کی آمڈ فورسز کے خلاف بات کرنے والے پرمن شہری ہیں اس ملک کی پولیس اور عوام کو لڑوانے کی ناپاک کوشش کرنے والے پرمن شہری ہیں لیکن اس ملک کے لیے وہ لوگ جن کے عقابر نے بھی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ لوگ جن کے پوری پوری فیملیز آمڈ فورسز میں رہی ہیں اپنی خدمات سر انجام دینے لگیں آج وہ دہشتگر ہیں اور ملک کے خلاف جو لوگ حرزہ سرائی کرتے ہیں جو ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں پھر ملک کے خلاف پشتون کارڈ بلوچ کارڈ پنجابی کارڈ سندھی کارڈ کھلتے ہیں جو قوم کو لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں وہ اس ملک کے پوری امن شہری ہیں اور جو ملک کو فرقہ واریت کی دلدن میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پوری امن شہری ہیں مجھے بڑا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان فرقہ واریت کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور اس وقت اگر فرقہ واریت کہیں پر ہے تو یا تو وہ خنجراب کے علاقے سے شروع ہوتی ہے یا وہ گوادر میں جا کے ختم ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس قوم کو کہ سی پیک کروٹ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے دوسری جگہ سے ختم ہوتا ہے اور دشمن آپ کو ڈی سٹیبل آئیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان مخالف قوتیں آپ کے ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل کر آپ کے ملک کو ڈی سٹیبل آئیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کا دشمن پاکستان کو میکنی فائنڈ گلاس سے دیکھ رہا ہے آپ کا دشمن موقع تلاش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی ویک پوائنٹ دے اور انٹرنیشنل سٹیچر پہ کوئی اس طرح کی قرارداد لے آئی جائے کہ پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس کو ختم کرنے کی بات کی جائے آپ وہ واحد ریاست ہیں جو پوری دنیا کو چپتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک جو مدینہ پاک صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک ہوم لینڈ ایک ہوم لینڈ جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے لیکن اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں سینیریو کو پچھلے ستر سالوں سے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیئے گئے عوام کے جو بیسک رائٹس تھے وہ ان کو نہیں دیئے گئے جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا تھا وہ انہیں نہیں فرام کیا گیا ان کو بیسک ایڈیوکیشن کا جو رائٹ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں فرام کیا گیا اور ایڈیوکیشن جہاں ملے بھی تو یقصہ تعلیمی نظام نہیں امیر کے بچے کے لیے تعلیم ہو رہے ہیں میڈیوکر کے لیے تعلیم ہو رہے ہیں میڈل کلاس کے لیے اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم ہو رہے ہیں جو یہ او اے لیولز کے سکولز ہیں جہاں بڑے بڑے بیروکریٹس کے بچے بڑے بڑے بزنس مین کے بچے بڑے بڑے آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں ملک کا مستقبل تو وہی بچے ہیں پھر ملک کا مستقبل کی تو وہی ایلیٹ کلاس ہے آپ چاہے نہ چاہے اسی کے بچے نے بننا ہے جناب آپ کا وزیر بننا ہے مشیر بننا ہے نائنٹی پرسن کیسز میں ہی ہو رہا ہے اور ان سکولز میں ان کالیجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے سوالیہ نشان یہ ہے کہ کون سا تعلیمی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کسی دور میں محمد بن قاسم پڑھایا جاتا تھا آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا جو کسی دور میں نور الدین زنگیہ سلاح الدین ایوبی پڑھایا جاتا تھا آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا جو کسی دور میں افواج پاکستان کے شہدہ پر پورے پورے آرٹیکلز پڑھائی جاتے تھے آج کیوں نہیں پڑھائی جاتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسلامی نومز کلچرین ٹریڈیشن اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایکسکلوڈ کیا جا رہے ہیں آپ کے تعلیمی نصاب سے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ مقروض ہیں جب آپ کو کوئی کرز دیتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے جوتے بھی پولش کریں اس کی گاڑی پہ بھی کپڑا لگائیں اور وہ آپ کو لات بھی مارے آپ کی جورت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی تو اس کا سلوشن کیا ہے میں کل رہا ہو کے آیا ہوں میں چاہتا تو تاور توڑ حملے کرتا پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو لیکن نہیں میرے باپ نے بتیس سال مفاجہ پاکستان میں سرف کیا ہے میرا چھوٹا بھائی اب بھی سرف کر رہے میرے مامو باہد آفیسر ہیں جس کو چار تمگیوں سے نوازا گیا میری خالہ کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ شہید ہوئی آرے بزار دھماکے میں میں کبھی اس طرح کا موقع دشمن کو نہیں دوں گا کہ جو ظلم جو تشدد ہم لوگوں پہ ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی منٹل ٹورچر ہوا یا جس طریقے کا بھی ٹورچر ہوا ہم اس کے بارے میں بات کر کے قوم کو بھڑکائیں ہم آج قوم کو تقسیم کرنے نہیں آئے ہم یہ کہنے آئے گورمنٹ کو کہ حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات آئے ہمیں پتا ہے کہ قوم کرزے میں مقتلہ ہے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی حیثیت اقوام عالم میں اب وہ نہیں رہی جو ایشین ٹائگر ہوا کرتے تھے ہم لوگ سیمنٹیز میں یا لیٹ سکسٹیز میں اس کا سلوشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور آپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے اپنے سیاسی اختلافات کو پسے پشت رکھے ہیں نمبر ٹو گورمنٹ آف پاکستان کو کرز مقاوم مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے اور اگر یہ وہ مہم چلاتے ہیں میں کہتا ہوں عمران خان آج اعلان کرے کہ میں اپنے تین سو کنال کا بنی گالا کا پلارٹ بیچنے کو تیار اس کے پاس یہ ایک لیگل ویو ہوگا کہ میں نے جب یہ کر دیا تو اب نواز شریف کے رائیمنٹ کے محل بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں اب زرداری صاحب کے بلاول ہاؤسز بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں کسی نے بھوکا نہیں مرنا اور قوم کی کیا عزت رہ جائے گی جب دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں انہوں نے بھیکاری کی نظر سے دیکھا جاتے ہیں انہیں منگتے کی نظر سے دیکھا جاتے ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی کشکول لے کیا ہے گورمنٹ فنڈریزنگ کا پروپر بینک اکاؤنٹ بنائے میں وعدہ کرتا ہوں اسلام آباد کے جن چوک چراہوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ دھرنے دیا کرتے تھے ملک مخالف قوتوں کے خلاف اسلام مخالف قوتوں کے خلاف انہیں چوکوں میں میں بیٹھوں گا میرے بھائی بیٹھیں گے اور ہم بھی کمانگے گے قوم سے کہ اس قوم کو اب ازاد کرنے گا یہ قوم خود مختار بنے یہ قوم اپنے فیصلے خود کرے یہ قوم انٹرنیشنل پریشر سے نکلے یار ہماری انٹرنیشنل سطح پہ کیا عزت رہ گی اگر ہم لوگ کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں اگر ہم لوگ کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے اس کے دستوں گریبان پڑے میں ہیں یہ قوم تک ہے تقسیم ہو چکے اور دشمن نے کوئی موقع نہیں دیا فرقہ واریت پھیلانے کا دشمن نے کوئی موقع نہیں چھوڑا فرقہ واریت پھیلانے کا اور نہ ہی کوئی موقع چھوڑا ہے آپ میں لسانیت کیا بیج بونے کا ہم لوگ چھوٹے موٹے مسکریانٹس کو پکڑ لیتے ہیں تہشتگرد کی ماں کو نہیں پکڑتے جس کی کوک سے تہشتگردی جنم لیتی ہے جو اسے فانانس کرتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے اس کو تب ہی نکیل ڈال سکیں گے جب آپ اپنے کرزوں سے پاک ہوں گے جب آپ میں کشمیر کے لیے کیوں وہ آواز نہیں بلند کر پا رہا صحیح طریقے سے ایک تو ہے کہ اسے کرنا چاہیے وہ حق ادا نہیں کر رہا ہمارے حکومت لیکن اس کی ایک اور وجہ ہوئی ہے میں اگر پینڈ کے چودری کے پاس میرے پاس کوئی خاتون آیا اور بولے گے جی پینڈ کے چودری نے میرے گھر پہ قبضہ کر دیا ہے اور آپ وہ قبضہ واپس لیں وہ قبضہ واپس لیں تو میں اگر پینڈ کے چودری کا مکروز ہوں دو کروڑ کا تو میں کہوں گا چودری صاحب اسی توڑے نو کر رہا اسی توڑے پیو دے بھی نو کر رہا اے اگر قبضہ خالی کر دے ہو تو توڑی مہربانی اسی نا بھی چا کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ایک ادھ گھر ہے اس کوری ایک ادھ کمرہ اس کوری نو دے دی لیکن اگر میں نے اس سے کرزہ نہیں لیا میں اس کا مکروز نہیں ہو تو لا تمہار کے اسے گریبان سے پکڑ کے باہر نکال سکتا ہوں یہ ہے بات کہ جب آپ مکروز ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے پستی کے شکار رہتے ہیں اس کے بعد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بغیر سیاست میں آئے ہم لوگوں نے فورن میڈیکل گریجویٹس اٹھارہ ہزار میڈیکل سٹوڈنس کا مسئلہ حل کیا ہم لوگوں نے ایک یونیورسٹی کے ڈویل ڈگری کا ایشو تھا جس کے تین ہزار بچوں کا مسئلہ سالف کیا بارہ ہزار سٹوڈنس سیال کورٹ کے ایک گورمنٹ کالیج کے تھے جن کے پرائیوٹائزیشن کے ایشو تھا اس کو ہم نے سالف کی اور پنڈی کے ایک کالیج کا اس کے بعد جب بھی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ اسلام اور پاکستان کے نظریہ کی دفاع کی بات آئی سب سے پہلے اسلام بات کرو ہم لوگوں نے کیا اور پیس فل پروٹیسٹ جس میں اناؤنسمنٹس ہوتی تھی کہ پولیس والا اگر گولی بھی چلائے تو اسے سینے سے لگاؤ کہ تم اگر ویک پوائنٹ دوگے تو وہ نظریہ کا ویک پوائنٹ شمار کیا جائے گا جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ سرکاری املاک جو ہیں یہ تمہارے اور میرے اببا جی کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچاؤ جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ ایمبولینس میں چاہے کوئی بھی آرہا ہو تمہارا دشمن بھی ہونا ایمبولینس کو نہیں روکنا کہ تم اگر ویک پوائنٹ دوگے تو اس سوال آپ کی آئیڈیالوجی پہ اٹھے گا اور ہم نے یہ اس طرح گانی ہونے دیا سیکنڈ تینگ ہم لوگوں نے اب دس سال کی طویل جد و جہد کی یہ قوم مایوسی کا شکار ہو چکی ہے اس قوم کو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی نہیں مل رہی جو قومی اگجہتی کی بات کرے جو قومی سلامتی کی بات کرے جو ملک کو یقجہ کرنے کی بات کرے تو ہم لوگوں نے کل جیل سے آتے ہی تفصیلی ایک اجلاس بلایا اپنے آرگنائزیشن کا اور ہم نے کہا کہ قوم کو ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ خوشخبری سنائیں گے بدن منت اور ٹو کہ اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو نظریاتی کی عادت ہے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی نظریاتی کی عادت ہے جو ہمارے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں انشاءاللہ آپ کو ستائیسویں رمضان المبارک کو ہی موسٹ پروبیبلی جس دن پاکستان مہارے سے وجود میں آیا اس پاک کا رات کو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی بٹے گریں گی بڑے بڑے تخت اچھالے جائیں گے بڑے بڑے تاج اچھالے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ بانیان پاکستان جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان لوگوں کی فیملیز آپ لوگوں کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئے گی آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نظر آنے دیئے شہادتیں دیں ان لوگوں کی فیملیز آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئیں گی پاکستان کے حقیقی وارث آپ کو ہمارے دائیں اور بیٹھے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ultimate aim اور goal یہ ہے کہ پاکستان ایک حقیقی مہنوں میں خودمختار ریاست بنے وہ ماں بہنیں بیٹیاں وہ بہنیں جن کے پیڑ کاٹ کے ایڈ ڈا ٹائم آف پارٹیشن ان میں سے بچے نکال کے وہ خنجر پر چھڑا دیے جاتے تھے ان بہنوں کا ان کے بچوں کے خون کو تب جا کے رنگ لگے گا جب آپ کا ملک اس بیس پہ چلے گا جس بیس پہ قائد عظم نے اسے بنایا تھا جب آپ کا ملک اس آئیڈیالوجی پہ چلے گا جس آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال implement کرنا چاہتے تھے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدا کا واسطہ ہے آواز دبانے کے اور بھی سو طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ملک کے وفادانوں اور ملک کے لیے غیر کسی لالچ کے شہادتیں دینے والوں کو غداری کے ٹھپکے نہ دیا کرو ملک کے لیے ہم اس دور میں جا کے نظریہ کی جنگ لڑے تھے سر آج میری عمر چھبیس سالے دس سال پہلے جب میں نے شروع کیا رہا سولہ سال کی عمر میں میٹرک کے بعد اس وقت لوگ کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لے کے گلز کالیج کے باہر تقسیم کیا کرتے تھے وہ شیشہ بارز میں پایا جائے تھے وہ لوگ آپ کو ہر قسم کی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے تھے ہم لوگ اس وقت نظریہ کی جنگ لڑے تھے اور ہر بندے سے ترہ ترہ کی باتیں سن رہے تھے کہ ایک چکرہ چھپایا گیا لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ کسی نے باہر سے محمد بن قاسم بن کے یا نور الدین زنگی بن کے نہیں آنا سر یا آپ میں سے یا مجھ میں سے ہی کسی نے بننا ہے کسی دوبارہ وہ حسین ایک ہی بار آئے تھے کسی نے نہیں پیدا ہونا لیکن آپ کو ان کے نقشب قدم پہ اگر چلنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ یہ عظم لے کے چلیں گے انشاءاللہ کہ اثر اثر کٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا یہ ادا بھی ہم نے رسم شبیری سے سیکھتی ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات کوئی سوال آپ لوگوں کو